دعوت کے اس میدان میں آنے کے لیے اس کلام کو کرنے کے لیے جس جرت کی ضرورت ہے جس قوت کی ضرورت ہے وہ قوت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے اور پھر وہی قوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے تو پھر کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے پھر ڈٹ جا اس کے اوپر جو تم نے بات کی ہے اس سے پیچھے مت ہٹو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو ایک ایسے ماحول میں اپنی آنکھ کھولی ہے جہاں باپ ہی بتراش اور بت فروش ہے جہاں پورا معاشرہ جو ہے وہ بتوں کی بندگی کی غلازت کے اندر ہٹا ہوا ہے ایک ایسے معاشرے کے اندر ان بتوں کے خلاف بات کہنا کچھ آسان کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب دعوت دینے کے لیے اٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے چلے آئے ہیں یہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا بے وقوف تھے؟ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ذرا عبراہیم علیہ السلام کی دعوت سنیے فرما ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر کیا ہے یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایک ایسا دل کہ جو اللہ کی اطاعت پر راضی ہے راضی بر رضا ہے جو رب کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہے جب ہی تو خلیل کا لقب ملا ہے دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے نا جو دوست کے خاطر دوست کے حکم اور اس کی محبت میں اس طرح سے گرفتار ہوتا ہے کہ جو دوست چاہتا ہے وہ اس کے لیے کرتا ہے بِقَلْبٍ سلیم اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم اور پھر فرمایا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو جانتے ہیں نا یہ پتھرات کے بنائے ہوئے بتھ ہیں ان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں ان کو سجدے کر رہے ہیں ان پر چڑھا بے چڑھا رہے ہیں ان سے اپنی منتیں مانگ رہے ہیں تو پوچھا کہ مَا حَزَا مَا حَزَا تَعْبُدُونَ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم بندگی کرتے ہو عَیفْقَنَا لِحَتَنْدُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ تم اللہ کو چھوڑ کر یہ جھوٹے گھڑے ہوئے خدا یہ پتھر کے بتھ یہ سنم ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو تمہیں اپنا رب بنا رکھا ہے فَمَا ذَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تمہارا اپنے رب کے بارے میں رب کہتے ہیں پالنے والا رب پروردگار پرورش کرنے والا جسے کہتے ہیں اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سورہ ابراہیم کے اندر اور ذرا تفصیل آتی ہے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاہِمَا رُشْدَهُ مِن قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے کون کہہ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین فرمانے ہیں ہم نے اسے ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے اِذْ قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ تَمَاسِلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَحَا عَاقِفُونَ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کے تم گرویدہ بنے ہوئے ہو جن کو تم نے رکوع اور سجود جن کے سامنے تم کر رہے ہو قَالُ وَجَدْنَا آبَعَنَا لَحَابِدِينَ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں یہی جواب تو قریش مکہ بھی دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے قَالَ لَقَدْكُنْتُمْ أَنْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ فِي دَلَالِ مُبِينَ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ کتنی جرت چاہیے جی اتنی بات کہنے کے لیے جہاں سارے کے سارے گرویدہ ہوں مر رہے ہوں ان خداوں پر ان پتھروں پر ان کے سامنے حضرت ابراہیم فرما رہا ہے پہلے تو انہوں نے جواب دیا قَالُوا عجی اتنا بالحق ابراہیم تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ سوچ سمجھ لیا ہے نا کیا بات کر رہے ہو یہ سچی بات کر رہے ہو آمنت من اللائبین تو مذاق تو نہیں کر رہے ہیں ان کے نظر میں کہ اتنی بڑی بات ہمارے خداوں کے بارے میں اتنی جرت تو آمنت من اللائبین مذاق تو نہیں کر رہا ہے ابراہیم حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَتَرُونَ فرمایا کہ وَعَنَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں اس نے جواب دیا نہیں بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں اور پھر وَعَنَ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں میں اس رب کو جانتا ہوں میں اس رب کے بارے میں تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں وَتَلَّاِ الْأَقِدَنَّ أَسْنَامَكُمْ بَعْدَاِنْ تَوَلَّوْ مُدْبِرِينَ اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی دن تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری ان خداوں کی خبر لوں گا ہماری زبان میں کہتا ہے تڑی بھی لگا دی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا میں اس رب کا نمائندہ ہوں اور یہ جو تم بنائے بیٹھے ہونا خدا کی قسم وَتَلَّاِ الْأَقِدَنَّا سَنَامَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّوْ مُدْبِرِينَ کسی دن دیکھنا میں تمہارے ان خداوں کا کیا آشر کرتا ہوں فَخَلَفَهُمْ جُزَازًا قَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ پھر ایک دن انہوں نے وہ کام کر دیا جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا وہ یہاں فرما گیا کہ وہ کسی میلے میں جا رہے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم کو لے جانا چاہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے حضرت ابراہیم ان کے معبدوں میں داخل ہو گئے جہاں وہ بندگی کرتے تھے وہ خدا موجود تھے اور پھر فَخَلَفَهُمْ جُزَادٍ قَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ پھر انہوں نے ان کے جو بڑے بدھ کو چھوڑ کر کے جتنا چھوٹے چھوٹے تھے ان سب کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور جس سے ٹوڑے تھے وہ اس کے گلے میں ٹانگ دیا کیوں ٹانگ دیا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ اَرْجِعُونَ شاید یہ واپس آ کر غور کریں فَعْلَهَذَا بِعَالِحَتِنَا یہ کس نے کر دیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام مَن فَعْلَهَذَا بِعَالِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ کوئی بڑا ظالم تھا جس نے ہمارے ان خداوں کا یہ حشر کر دیا توڑ پھوڑ کر ڈالی قَالُوا سَمِعْنَا اس میں سے کسی نے کہا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَزْقُرُهُمْ ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے وہ ہے اس کو ابراہیم کے نام سے لوگ جانتے ہیں اس کا نام ہے فرمایا کہ قَالُوا فَاتُ بِهِ عَلَى آئِيُنِ النَّاسِ پکڑ کر لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے فَاتُ بِهِ عَلَى آئِيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اس کو ذرا پتا تو چلے ذرا اس کو ایسی ہم سزا دیں گے لوگوں کے سامنے لاؤ اس کو ہم بتائیں گے ہمارے خداوں کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے قَالَاَن تَفَالْتَ حَاظَ بِهِ عَلِحَتِنَا بولا ہے حضرت ابراہیم آگئے پوچھا قَالَا قَالُوا اَن تَفَالْتَ حَاظَ بِهِ عَلِحَتِنَا ابراہیم تم نے یہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے حضرت ابراہیم نے تو پوری اتمام حجت کی تھی کس طرح سے کی جب وہ وہاں داخل ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ میلے ٹھیلے میں تو گئے ہوئے تھے لیکن کھانے پینے کی چیزیں رکھے جاتے ہیں یہ اپنے چڑھاوے وغیرہ وہاں جا کے انہوں نے پوچھا قَالَاَلَا تَعْقُلُونَ کیا بات ہے بھئی کھاوا نہیں رہو مٹھائیاں رکھی ہیں میوے رکھے ہیں قَالَاَلَا تَعْقُلُونَ کیا باتیں کھاتے نہیں ہو کوئی جواب جب نواب نہیں آیا تو کہا مَالَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ کیا باتیں بولتے بھی نہیں ہو میلے سب لوگ گئے ہوئے ہیں بتاؤ تو صحیح کھا بھی نہیں رہے ہو کیا باتیں بولتے بھی نہیں ہو اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پورا ان کو توڑ پوڑ کر دی اب وہ آکے پوچھ رہے ہیں کہ قَالُوَ انتَ فَعَلْتَ حَذَا بِعَلِحَتِنَا یا عِبْرَاهِيم ابراہیم تم نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے قَالَ بَلْفَعَلْهُ كَبِيرُهُمْ انہوں نے کہا یہ بڑے سے پوچھو نا یہ بہت سارے تمہارے خداوں میں ایک بڑا بھی تو رکھا ہوا ہے یہ سب سے بڑے اس کو پتا ہونا چاہیے اس کے بائی بند ٹوٹ گئے اس کے گلے میں کلارہ ڈلا ہوا ہے ممکن ہے اسے کی کارروائی ہو اور اگر نہیں بھی ہے تو بتاتو دے کون آیا تھا کون کر کے چلا گیا قَالَ بَلْفَعَلْهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَعَلُهُمْ انْقَانُوا يَنْتِقُنْ ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتے ہو اگر یہ بتا سکتے ہو بس ایک سوال ہے اکل کھول کے دماغ کھول کے سوچو تو صحیح ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو ٹوٹ پوٹ ہو گئی خدا سارے ٹوٹ پوٹ گئے اب یہ بتا بھی نہیں رہا ہے فَسَلُهُمْ انْقَانُوا يَنْتِقُنْ فَرَجَعُوا الْاَنفُسِهِمْ ایک لمحے کے لئے آدمی چونکتا ہے نا کبھی کبھی جب ایسی کوئی بات آ جاتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے فَرَجَعُوا الْاَنفُسِهِمْ وہ اپنے نفس کی طرف لوٹے پلٹے انہوں نے غور کیا سوچا بات تو ٹھیک ہے فَرَجَعُوا الْاَنفُسِهِمْ فَقَالُوا انْتُمْ فَقَالُوا اَنَّكُمْ انْتُمْ ظَالِمُونَ انہوں نے کہا یار واقعی ہم بڑے بے وکوف لوگ ہیں ہم بڑے ظالم لوگ ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے ان کو خدا بنا رکھا ہے ہم نے یہ مر گیا ٹوٹ گئے سارے اور یہ بڑا بھی موجود ہے اور یہ اتنا بڑا اس کو شرم بھی نہیں آ رہی بتا بھی نہیں رہا ہے یہ بتا تو نہیں سکتا نا تھوڑی در کے لئے انہوں نے سوچا انتم ظالمون تم خود ہی ظالم ہو سُمَّنَكِسُ عَلَىٰ رَعُوْسِهِمْ پھر ان کی مت ماری گئی ہاں یہ بھی ہوتا ہے مت ماری جاتی ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہمارے خداوں کی بیزتی ہو گئی ہے سُمَّنَكِسُ عَلَىٰ رَعُسِهِمْ پھر ان کی مت ماری گئی لَقَدْ عَلِمْ تَمْ آحَاولَا يَنتِقُونَ کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو مَا عَلِمْ تَمْ عِلْمْ ہے مَا حَلَىٰ يَنتِقُونَ یہ بولتے نہیں ہیں واہ جی عجیب گونگے خدا ہیں خود ہی بتا رہے ہیں ابراہیم آپ جانتے ہو مَا عَلِمْ تَمْ عَلِمْ تَمْ یہ بولنے ہے مَا حَلَىٰ يَنتِقُونَ کہ یہ بولتے تو نہیں ہیں یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے قَالَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَدُرُّكُمْ ان کو خدا بنا رکھا ہے تم نے کوئی جو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے یہ ہے تمہارے رب اُفِّل لَكُمْ طُف ہے تمہارے اوپر وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور تمہارے خداوں پر بھی طُف ہے ہمارے طُف کہہ لی لعنت کہہ لی کوئی اور سخت لفظ کہ یہ ہے تمہارے خدا ان کا یہ حال ہے تمہاری اقل ماری گئی ہے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا اقل نہیں ہے تمہارے پاس سوچتے نہیں ہو ان کو خدا بنایا اپنی گزری بھی بیان نہیں کر سکتے اپنی بات کر نہیں سکتے یہ خدا ہے تمہارے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْسُرُوا عَلِهَتَكُمْ آخر جواب یہ ہوتا ہے ظالموں کا جواب یہ ہوتا ہے پکڑو آگ میں ڈال دو قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْسُرُوا عَلِهَتَكُمْ اپنے خداوں کی حمایت کرو یہی ہے نا اپنے خداوں کی حمایت کرو ڈڑ جاؤ ان دہشتگردوں کے خلاف یہ بنیاد پرست مولوی ان سب کو جلا ڈالو ان کو افغانستان میں بھی گیر یہ سارے ملتِ کفر اسی طرح آج بھی وہی ایجنڈا لے کر کے چلتے ہیں آج بھی وہی بات کرتے ہیں کہ نہیں جلنے دیں گے ہم قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْسُرُوا عَلِهَتَكُمْ اپنی یوہنوں بناو اپنی اتحاد کرو لوٹو ان کو کھاؤ مارو کچل دو ان کی بات نہ چلنے دینا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہو رہا ہے قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْسُرُوا عَلِهَتَكُمْ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے اگر زندہ رہنا ہے اپنے خداوں کی حمایت کرو جیسے بھی ہیں ان کی حمایت کرو ورنہ سب نظام تلپڑ ہو جائے گا سب کچھ بدل جائے گا یہی تو مکہ میں بھی ہو رہا تھا یہی تو خوریش مکہ بھی کہہ رہے تھے سرداران کہتے تھے بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم مان لی گئی تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا یہ نہیں چل پائے گی پھر اس کے بعد ابو جہل کو ابو لحب کو یہی تو پریشانی تھی کہ ہم سردار ہیں پھر ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بات چلنا شروع ہو جائے گی تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک چال چلنا چاہی آگ میں ڈالنا چاہا لیکن ابراہیم کون ہے اللہ کے خلیل ہے آگ کس کی ہے ابراہیم جس کے ہیں آگ بھی تو اسی کی ہے قلنا یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم ہم نے حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کہتی خلنا یا نارکونی بردوں وسلام علیہ ابراہیم اور پھر فرمایا وَعَرَادُ بِهِ كَيْدًا فَجَعَ لَهُمْ فَجَعَ لَهُمْ الْأَخْسَرِينَ انہوں نے ایک چال چلنا چاہی انہوں نے ایک سازش کرنا چاہی انہوں نے ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہا چاہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا یہ ہے اللہ کی نسرت جب ساتھ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے دین کی قامت کے کام کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ کی معیت اللہ کے ساتھ اس کے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ یاد ہے نا جب غار میں دو تھے اور جب وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ڈھونٹے ڈھونٹے غار کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں اور اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے تو کیا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر لا تحزن لا تحزن حزن نہ کرو غم نہ کرو ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے جب بندہ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس لیے موسیٰ عزت ابراہیم کو کوئی خوف نہیں تھا حاگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو اللہ کسی وقت کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہوئے جب اللہ یہ چاہتا ہے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے تمہارے جسموں کو کاتا جائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْنَقْسِ مِنَ الْعَمْوَالِ وَالْعَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ یہ ساری چیزوں سے ہم آزماتے ہیں دنیا کے اندر مال کی آزمائش بھی آئے گی جان کی آزمائش بھی آئے گی بھوک کی آزمائش بھی آئے گی خوف بھی مسلط ہوگا وَبَشِّرِ صَابِرِينَ لیکن جو سبر کرنے والے ہیں قَالُواْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کے طرف لوٹ کر کے جانا ہے یہ ہے وہ راستہ جو بڑا کٹھن راستہ ہے لوگ بھاگ کیوں گئے دعوت کے کام سے کیا اس سے پہلے جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا وہ ان آزمائشوں سے نہیں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے وقت بھی کیا بلال کو عرب کی مکہ کی ریتکے پر نہیں گھسیٹا جاتا تھا کیا خباب بن عرد کے سینے پر سلے نہیں رکھی جاتی تھی یہ سب کام تو ہوئے نا لیکن کیا اللہ کا دین مغلوب ہو گیا اللہ کا دین غالب ہوا اور آج بھی یہ دین غالب ہو سکتا ہے اگر لوگ دعوت کے اس میدان میں دوبارہ اتر آئیں اور اس کام کو کرنا شروع کرتے ہیں اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں اور اس کی بندگی کے نظام کو قائم کر لیں دنیا کے اندر اللہ نے اگر کسی امت کو امامت دیئے تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ امت اللہ نے امامت کے لئے بیدا کیے دنیا کے امام ہیں کنتم خیر امت ان خرجت لنناس اتنی کالٹیز ہیں اس کے اندر لیکن جب اپنا راستہ چھوڑ دو گے تو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں اور بھائیو یہ دعوت کا میدان ہے جس میں جرت چاہیے موسیقی